میں سب سے زیادہ امید افضاء آیت یہ ہے جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے گناہگار اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھنے والے ان کو بھی اللہ متوجہ کر رہا ہے ان کو بھی اللہ بلا رہا ہے آجاؤ میری طرف لوٹاؤ میری طرف میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا تو اہل علمے سے بہت سو کی رائے ہیں اکثر کی رائے ہیں کہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افضاء آیت میرے لئے آپ کے لئے اگلی آیت ارشاد ہوا قل یا عبادیہ الذین اصرفو علیہ انفسہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تقنطم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا جو اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھے کیا زیادتی ہے اس نفس کا حق ادا نہ کیا کیا مطلب یہ نفس یہ جان اللہ کی امانت ہے اس کے ساتھ تم نے زیادتی کر بیٹھے کر ڈالی اللہ کے حقوق کو پامال کیا اللہ کو تم نے بھلا دیا ہے اللہ کی نافرمانی کے رویش میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے لئے تم نے عذاب کا سامان کر لیا ان سے بھی کہہ دیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقنطم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ بشک اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے انہو ہوا الغفور الرحیم بشک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو قرآن میں ہم نے پڑھا سورہ یوسف آیت 87 میں اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے اگلی بات کتنے گناہ کر بیٹھے ہو حدیث میں تو یادہ کہتا ہے تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ زمین و آسمان بھر جائیں پھر بھی تو میری طرح پلٹ آئے بشرت ہے کہ دنوں نے شرک نہ کیا ہو اللہ کہتا ہے میں بخش دوں گا یہ جامع ترمیزی میں حدیث خدسی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگ کہتے ہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے ستر ماہیں بھی کم ہیں اصل میں تو ستر قرص ایکسیسف نمبر کے لئے بہت زیادہ کسرتِ تعداد کے لئے استعمال ہوتا ہے اللہ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے مسلم شریف کے لئے وائد ایک حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھ معاف کیجئے گا ایک حصہ اللہ نے مخلوق کو دیا ہے صرف ایک حصہ نینیانویں حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے کتنی محبتِ مخلوق کے اندر حدیث میں ایک گھوڑی وہ حاملہ جب ہوتی ہے اور اس کے حمل میں بچہ ہوتا ہے وہ بھی احتیاط سے پیاد ہتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت کے سو میں سے ایک حصہ کا ظہور ہے اس جانور میں بھی اللہ اکبر ہم تو انسان ہیں ایک مرد سوچے کتنے اُس کے رشتے ہیں کتنے تعلقات ایک ایک عورت سوچے کتنے رشتے ہیں کتنے تعلقات کس قدر محبت ہے یہ ساری مخلوق میں جتنی محبت ہے اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے سو میں سے جس کے پاس نینیانویں حصے ہوں گے اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا اس کا پہلا تعرف کیا ہے الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم اس کا پہلا تعرف یہ ہے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی رحمت کا یقین اطاف فرمائے مایوسی کفر ہے کتنے ہی پڑے گناہ کیوں لکر چکے ہوں اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت 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 زیادہ وسیع ہے یہ وہ آیت جس میں امید دلائے گئی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو بخش دے بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اب ایسے مقام پر وہ حدیث دنا دینی چاہیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید دلانے کے لئے لائسنس ٹوکل نہیں کہ چلو کیے جاؤ کیے جاؤ امید دلانے کے لئے حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ سبحان و تعالی فرماتا ہے بلفرس مگر ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ ہی نہ ہو تو اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہارے جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور وہ گناہ کریں گے توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا ان کو اللہ کو پسند ہے بندے کا پلٹنا گناہ کرنا پسند نہیں بندے کا مگر ہو جائے گا اس سے تو وہ کہتے پلٹ آ تو مجھے یہ پسند ہے تو اگر بلفرس تمہیں ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ نہ ہو تو اللہ تمہیں ہٹا دے مٹا دے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے وہ گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کو بھائی یاد رکھئے گا جب یہ مقام ہے تو یہ حدیث سنائیں گے انشاءاللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی چھٹی دی جاری نہ 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 گناہ کرنے کی چھٹی نہیں دی جاری اللہ کی رحمت کے دروازوں کی طرح متوجہ کیا جارے کبھی مایوس نہ ہونا کس قدر تم گناہگار کیوں نہ ہو گئے ہو اللہ کی رحمت بہت وسیع بہت وسیع وہ تو سو قتل کرنے والے کو بھی مسلم شریف کی مشہوری وائل معاف کر دینے پر قادر ہے اور اس نے ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے بخش دیا ہے اس کو بہرحال یہ ساری احادیث ایسے مواقع پر اس لئے بیان ہوتی تاکہ کہیں مایوس ہو کر بیٹھ نہ جائیں اور یہ اسلام دین فطرت ہے یہ راستہ ہے توبہ کا تو اسلح کا بھی امکان ہوگا ورنہ اگر یہ دروازہ بند ہو تو آدمی کہے گا چار گناہ اور کرو چار قتل اور کرو دس گردنے اور کٹو استغفر اللہ نہ وہ غیر فطری معاملہ کسی اور مذہب میں تو ہوگا اسلام دین فطرت ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ مجھے آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے